امران خان نے ایک بار پھر اسطیفہ دینے سے صاف انکار کر دیا ہے پاکستان کے سپریم کورٹ نے سنست بھنگ کرنے کے فیصلے کو رد کر دیا تھا اور 9 اپریل کو اوشواس پرستاو پر ووٹنگ کرانے کا آدیش دیا تھا حالانکہ امران خان کے منطری فواد چودری نے کورٹ کے فیصلے پر سوال اٹھائے اور فیصلے کے خلاف ریویو پیٹیشن داخل کرنے کا اعلان کیا وہیں امران کے بڑبولے منطری شیخ رشید نے امران خان کو استیفہ دینے کی صلاح دے ڈالی بھارت کے موسٹ وانٹیڈ آتنگ کی حافظ سعید کو پاکستان کی انٹی ٹیرر کورٹ نے 31 سال کی سزا سنائی ہے حافظ کو یہ سزا ٹیرر فنڈنگ کے دو الگ الگ ماملوں میں سنائی گئی ہے عدالت نے آتنگ کی حافظ سعید کی سمپتی زبط کرنے کے ساتھ اس پر ساڑھے تین لاکھ روپے کا جرمانہ بھی لگایا ہے حافظ سعید فلحال لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں قید ہیں حافظ سعید 26 نومبر 2008 کو بھارت میں ہوئے آتنگ کی حملوں کا ماسٹر مائنڈ ہے ممبئی میں کئی جگہوں پر ہوئے حملوں میں 160 سے زیادہ لوگوں کی جان چلی گئی تھی جس میں کئی ویدیشی ناغرک بھی شامل تھے حافظ سعید کو سعید راشتر نے بھی گلوبل ٹیررسٹ کی لسٹ میں رکھا ہے اس کے علاوہ امریکہ نے بھی اس کے اوپر 10 ملین ڈالر یعنی قریب 76 کروڑ روپے کا انعام رکھا ہے پاکستان کی کوٹ نے آتنگ کی سعید کے خلاف یہ فیصلہ ایسے وقت سنایا ہے جبکہ پاکستان پر FATF کی بلیک لسٹ میں شامل ہونے کا خطرہ منڈرا رہا ہے کانگریس نیتر راحل گاندھی نے BJP اور RSS پر دیش میں نفرت پھیلانے کا آروپ لگایا ہے ازان ویباد پر ٹکپنی کرتے ہوئے راحل گاندھی نے کہا کہ لاؤڈ سپیکر RSS اور BJP کے ہاتھ میں ہے راحل گاندھی نے کہا کہ BJP غلط فہمی میں ہے لیکن سچ دھیرے دھیرے دیش کے سامنے آ جائے گا نفرت پھیلائی جا رہی ہے اور دیش کو بھاٹا جا رہا ہے اب لاؤڈ سپیکر کسی پارٹی کے پاس نہیں ہے راحل گاندھی نے یہ بیان تب دیا جب وہ دلی میں RJD نیتا شرد یادف سے ملنے پہنچے تھے راحل نے موڈی اور سنگھ ویروڈی طاقتوں سے ایک ساتھ آنے کی اپیل کی RJD نیتا شرد یادف نے کہا کہ کانگریس سے دور جا چکے ووٹر کو ساتھ لانے کی ضرورت ہے کانگریس پارٹی جو ہے وہ اس کو دیتا ہی سب سے زیادہ 24 گھنٹے چلاتا ہے تو وہ راہل نہیں چلاتے ہیں اتر پردیش کی یوگی سرکار نے UP کے مدرسوں میں مہاپورشوں اور سوطنترتا سینانیوں کی جیونی پڑھانے کا فیصلہ لیا ہے اس کے پیچھے مدرسوں کے بچوں میں دیش بھکتی کی بھاونہ پیدا کرنے کا مقصد ہے اس کے علاوہ مدرسے میں پڑھنے والے چھاتروں کی مدد کے لیے ایک موبائل آب بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے تو آج ہمارے بچوں کو خاص کر کے مسلم سماج کے بچوں کو ایک اوسر مل رہا ہے ڈاکٹر انجینئر بننے کا IS IPS بننے کا اس فیصلے پر سیاست بھی شروع ہو گئی ہے مسلم دھرم گروں نے سرکار کے اس فیصلے پر سوال اٹھائے ہیں جو اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ دیش بھکتی پیدا کرنے کے لیے پڑھا جائے گا تو یاد رہے کہ مدارس سے زیادہ دیش بھکت والما سے زیادہ دیش بھکت ہندوستان کے اندر کوئی نہیں ہے راجستان کے کرولی میں ہنسک جھڑپ کے بعد راجنیتی تیز ہو گئی ہے دھارمک سوہارد بگاڑنے کا آروپ لگاتے ہوئے بی جے پی نے کانگریس پر نشانہ سادھا بی جے پی نیتا راجے وردن سنگھ راتھور نے کہا کہ راجے سرکار تالیبانی سوچ کے ساتھ کام کر رہی ہے راجستان بی جے پی کے ادھیکش تاتیش پونیا نے کہا ہے کہ وہ راجے پال سے ملیں گے اور کیندری اگرہ منترالے سے بھی اس ماملے میں دخل کی اپیل کریں گے وہی راجستان کے اوپ مکہ منتری سچن پائلٹ نے کہا کہ کچھ پارٹیاں لوگوں کو مددوں سے بھٹکا کر راجنیتک روٹیاں سیک رہی ہیں کرولی میں دس اپریل تک کرفیو لگایا گیا ہے جبکہ اجمیر سمیت کئی زلوں میں دھارہ 144 لاغو ہے گورکنات مندر پر حملے میں آروپے مرتضہ احمد عباسی کو لے کر بڑا خلاصہ ہوا ہے ایٹی ایس سوطروں کے مطابق وہ آئیسیس کی وچاردھارہ سے پربھاویت تھا ہنی ٹراب میں پھسنے کے بعد مرتضہ نے آئیسیس کی ایک لڑکی کو بھی چالیس ہزار روپے بھیجے تھے مرتضہ دیش سے باہر بیٹھے آتنکیوں سے بات کرنے کے لیے عربی بھاشا کا استعمال بھی کرتا تھا باتچیت کے لیے وہ کوڈ ورڈ استعمال کرتا تھا یوپی کے ڈپٹی سی ایم کیشو پرساد موری نے کہا ہے کہ جانچ ایجنسیاں تتھیوں اور سبوت کے آدھار پر کاروائی کر رہی ہے UPATS نے مرتضہ ایمت کے پتا کو اس کی بیماری اور گتیویدیوں سے جڑے سوالوں کے جواب تلاشنی کے لیے تلب کیا مرتضہ سے جڑے سبھی تتھیوں کو کھنگالا جا رہا ہے جانچ ایجنسی تین دن سے مرتضہ سے پوچھتاج کر رہی ہے کورونا کی سنبھاوک چوتھی لہر سے پہلے کیندر سرکار نے بڑا فیصلہ لیا ہے رویوار یعنی دس اپریل سے 18 سال سے زیادہ عمر کے یوہ بھی اب کورونا ویکسین کا بوسٹر ڈوز لگوا سکتے ہیں 18 ورشت سے زیادہ عمر کے یوہوں کو بوسٹر ڈوز پرائیویٹ ویکسینیشن سینٹرز پر لگائی جائے گی یعنی یوہوں کو بوسٹر ڈوز مفت میں نہیں لگے گی بلکہ اس کے لیے انہیں پیسے دینے ہوں گے حالانکہ سرکاری ویکسینیشن سینٹرز پر پہلے کی ہی طرح مفت ویکسین لگائی جاتی رہے گی جہاں پہلے اور دوسرے ڈوز کے علاوہ ہیلتھ ورکرز، فرنٹ لائن ورکرز اور ساٹھ ورشت سے زیادہ عمر والوں کو مفت میں بوسٹر ڈوز لگے گی اب آپ بینہ ڈیبیٹ کارڈ کا استعمال کیے ایٹی ایم سے پیسے نکال سکتے ہیں ریزارو بینک نے کہا کہ جلد ہی سبھی بینکوں کے ایٹی ایم نیٹورک کارڈ لیس کیش ویڈرال سسٹم سے لیس ہوں گے اس دوران گراہکوں کی پہچان یو پی آئی سے سنشت کی جائے گی انہوں نے کہا کہ لین دین کے لیے فیزیکل کارڈ کی آوشکتہ نہیں پڑے گی جس سے کارڈ سے ہونے والی دھوکھا دھڑی میں کمی آئے گی ریزارو بینک نے اس بار بھی ریپوریٹ اور ریورس ریپوریٹ میں کوئی بدلاب نہیں کیا ہے یعنی ریپوریٹ چار پرتیشت اور ریورس ریپوریٹ تین دشملہ تین پانچ پرتیشت پر برقرار ہے